نمسکار میتروں دوستو آپ دیس اور دنیا کی ہر پرانی چیز سے بے انتہا محبت کرتے ہو یہ میں جانتا ہوں اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں مایا کی نگری کہی جانے والی ممبئی شڑی کو ہم اس کے کئی سال پرانے روپ میں دیکھیں گے اس جمانے کی ممبئی کو دیکھیں گے جب اس سہر کو بومبے کہا جاتا تھا آخر اس جمانے میں بومبے کے لوگوں کا رہن سہن کیا رہا ہوگا اور آخر بومبے کو مایا نگری کیوں کہا جاتا ہے تو چلیئے کئی سال پرانے ممبئی شہر کی یاترہ کرتے ہیں یہ ویڈیو فوٹیج ورس 1980 کا ہے اس ویڈیو میں آپ ممبئی کی سڑکوں پر دورتی بسو ٹیکسی اور لوگوں کو دیکھ سکتے ہو اس دور میں ممبئی کی سڑکیں کتنی سانت ہوا کرتی تھی پتہ نہیں کیوں ممبئی بہت تیجی سے بھاگتا ہے یہ ویڈیو کلپ سن 1940 یعنی برٹیس بومبے کی ہے اس ویڈیو کلپ میں آپ ممبئی کی بھیزبوسہ کو دیکھ سکتے ہو اس فوٹیج میں آپ کو سڑکوں پر بیل گاڑی دورتی ہوئی نظر آئے گی ممبئی کا یہ دور سب سے خوبصورت دور تھا ممبئی کی یہ پیڑی بلپت ہو چکی ہے اب جو ویڈیو فوٹیج آئے گی وہ تقریباً آج سے 65 سال پرانی ہیں جو آپ کو ممبئی کے کونے کونے سے روبرو کروا دے گی اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھ آپ یقین نہیں کرو گے کہ یہ مایا نگری ممبئی ہے دراصل یہ بھائے دور تھا جب ممبئی مایا نگری نہیں تھی لوگ یہاں بیاپار کرنے کی اکچھا سے آتے تھے ناکی فلم اسٹار بننے کی یہ فوٹیج ورس 1947 کا ہے جب بومبئے میں برکرز ایک دن کی اسٹرائک پر تھے یہاں آپ اس کلپ میں ساب طور پر دیکھ سکتے ہو جہاں آپ کو ایک پوشٹ آفیس بھی آنگے دکھائی دے رہا ہوگا جو 1947 کا ہے یہاں آپ انگریجی سپاہیوں کو بھی دیکھ سکتے ہو جو ہستے دکھائی دے رہے ہیں یہاں کچھ انگریج سپاہی آپس میں بات بھی کر رہے ہیں یہاں جمانے کی ایک فیکٹری ہے جو ہرطال کے قارن کھالی پڑی ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے بومبئی کا یہ درس کس جگہ کا ہے یہاں کلپ برس 1962 کی ہے اس کلپ میں آپ جو بومبئی دیکھ رہے ہو وہ آج سے مہج ساٹھ سال پرانا ہے جسے اس سمائے بومبے کہا جاتا تھا اس کلپ میں آپ سپنوں کے سہر کہے جانے والے بومبئی سہر کو بہتی قریب سے دیکھ سکتے ہو یہ بومبئی سہر کے بہتی درلپ درسے ہیں جہاں لوگوں کی دنچریا رہن سہن سب کچھ دکھ رہا ہے اس فٹیز میں بومبئی کی شڑکوں پر چلتے یہ لوگ اپنے آنے والے کل سے انجان ہیں یہ آج جتنے سکون اور سانتی سے چل رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں اسی جگہ پر آپ ٹھیک سے پیر بھی نہیں رکھ سکتے سب کچھ کتنے سکون اور سادگی سے چل رہا ہے کیا دور رہا ہوگا وہ یہ ویڈیو 1932 گیٹوے آف انڈیا کا ہے اسے بہت کا پرویس دوار کہا جاتا ہے یہ بومبئی سہر کے دچڑ میں سمدھر دٹ پر استیت ایک اسمارک ہے جو سن 1932 یعنی آج سے لگ بک سو سال پہلے کچھ ایسی دکھتی تھی آنگے ویڈیو میں آپ کو بومبئی کا تاج ہوتل بھی نظر آئے گا جو ورس 1932 میں کچھ ایسا دکھتا تھا آج آپ کو تاج ہوتل ایسا ملے گا یہاں اس دور کا بومبئی ریس کورس ہے جہاں پر گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی جو صرف امیر لوگوں کے لیے تھی یہاں دیش ویڈیش سے لوگ اس میں حصہ لینے آتے تھے اس ویڈیو فوٹیز میں آپ کو بومبئی کا یک مارکیٹ نظر آ رہا ہوگا جس کی ٹائم لائن تقریباً سن 1937 رہی ہوگی اس مارکیٹ کی یہ چہل پہلے آپ کو اس زمانے میں ہونے کا انبھو کرائے گی جو کی بہت تیز سخت انبھو ہے تو آنند لیجے اس ویڈیو کلپ کا ان ویڈیو کلپ کا آج تک صحیح سلامت ہونا ہم ہسٹوریکل اور کلچر لورز کے لیے کسی بردان سے کم نہیں ہیں ایسی درلب ویڈیو بنانے والے کو ہمارا ہاتھ جوڑ کر نمن کیونکہ ان کی ہی وجہ سے ہم آج اس دور کا کلچر اور رہنسین دیکھ پا رہے ہیں کیا کوئی بتا سکتا ہے ویڈیو میں دیکھ رہی اس جگہ کا نام کیا ہے اس ویڈیو فوٹیز میں آپ کو چاروں طرف انسان ہی انسان نظر آئیں گے موٹر گاڑی بالکل نہ کے برابر ہے دو چار بیل گاڑی جرور آپ کو دیکھ جائیں گی بو بھی کیا دور رہا ہوگا کیا سادگی رہی ہوگی نہ تو موائل فونس نہ ہی انٹرنیٹ اور نہ ہی بجلی کتنے دھیری چل رہی تھی ان لوگوں کی جندگی لوگوں کے کام کرنے کی طریقے بھیس بوسا اچار بچار کتنا الگ رہا ہوگا سب کچھ جو کی آپ اس ویڈیو فوٹیز میں دیکھ رہے ہو اب میں آپ کو مایا نگی کی کچھ اعتحاسک ایمیجز دکھاؤں گا جو باقی میں پرانی ممبئی کا اتحاس بتاتی ہیں یہ فوٹو بومبے میں موجود آرکیٹیکچر کی خوبصورتی کو درساتی ہے اس ایمیج کو سن اٹھارہ سو نبے میں لیا گیا تھا یہ ایمیج ممبئی کی کسی ڈرائی گوٹس اسٹور کی ہے جو کی سال انیس سو بیس میں کھیچی گئی تھی یہ ایمیج برس انیس سو چالیس میں لی گئی تھی جس میں بھارتی سینیک جو کی اس وقت برٹس سینیک کہلاتے تھے ایک ہندو کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں جس پر دنگے کرانے کا آروپ ہے یہ تصبیر بومبئی کے چور بجار کی ہے جو سمجھ کچھ ایسا دیکھتا تھا یہ ایمیج سن اٹھارہ سو اسی کے آس پاس کھیچی گئی تھی جس میں آپ بومبئی کی ایک ویشت سڑک کو دیکھ سکتے ہو یہ تصبیر جس نے بھی کھیچی ہو اس کا تہہ دل سے دھنیباد یہ ایمیج بھی سن اٹھارہ سو اسی میں لی گئی تھی جو کی ایک سڑک کی ہی ہے جہاں باہن کم لوگ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں یہ ایمیج سن اٹھارہ سو ساٹھ کے آس پاس میں لی گئی تھی جس میں چار نابک آپس میں بات کر رہے ہیں یہ تصبیر بومبئی پولیس کی ہے جسے سن اٹھارہ سو باسٹھ کے آس پاس کھیچا گیا تھا یہ اٹھارہ سو پشپن بومبئی کا پوٹر مارکیٹ ہے یہ تصویر اٹھارہ سو ستر میں کوکو نٹ فیسٹیبل کے دوران لی گئی تھی جہاں آپ بومبئی کے لوگوں کا جمعبلا دیکھ سکتے ہو یہ بومبئی کا بیکٹوریا ہشٹیشن ہے جو اٹھارہ سو ستر میں کچھ ایسا دیکھتا تھا یہ میز بومبئی کے بوہرہ بزار کی ہے جسے سن اٹھارہ سو پچکتر میں لیا گیا تھا یا آئیکونک تصویریں ہیں جو ہمیں اپنے اتحاس سے جوڑنے میں مدد کرتی ہیں یہ تصویر کوئی عام تصویر نہیں ہے یہ ایمیج آج سے سو سال پرانی ہے جس میں ایک بھکتی اپنے پیر دھو رہا ہے یہ فوٹو مومبئی کے کسی مارکیٹ کی ہے آپ کو اس تصویر میں دیکھ رہا سپیرہ نظر آ رہا ہوگا لیکن سپیرے کی پیچھے دیکھ رہا درست کوئی عام درست نہیں ہے بلکہ گیٹوے آف انڈیا کی اس مارک ہے جو آج کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے اس تصویر کو اٹھارہ سو اسی میں کھیچا گیا تھا اس تصویر میں آپ مومبئی کی بڑی بڑی ساہی امارتوں کو دیکھ سکتے ہو یہ مومبئی کا تاج ہوتیل ہے جو سن انیس سو میں ایسا دیکھتا تھا دوستو ایسی تھی پرانی مومبئی آج مومبئی کو مایا نگری کہا جاتا ہے مومبئی کو مایا نگری کہنے کی پیچھے کئی ترک ہیں جس میں سے ایک ترک یہ بھی ہے کہ پرانوں کے انوسار لچ میں سمدر کی بیٹی ہیں یہی بجاہ ہے کہ سمندر کرانے بسے سہروں میں سمپتی دھن ایس وارے سمپتہ ہمیشہ سے ہی رہی ہے چونکہ ہمارے یہاں دھن کو مایا بھی کہا جاتا ہے یہی بجاہ ہے کہ مومبئی کو مایا نگری بھی کہا جاتا ہے کیا آپ بھی کبھی مومبئی گئے ہو تو کیا سچ میں امی میاں نگری ہے آپ ہمیں جرور بتائیے گا اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی بتائیے اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیے جگہ اگلی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد